الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات دیکھیں طلاق لینے کا صحیح جو طریقہ ہے طلاق کا سننا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے عورتوں کی بھی یہ مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق لینے کا طلاق اگر شوہر دے رہا ہے تو سننا طریقہ کیا ہے ہم طلاق تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن سنت طریقہ کا پتہ نہیں ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اگر ہم صحیح طریقہ جان لیں سنت طریقہ جان لیں تو ہم سمجھیں گے کہ طلاق دینا بڑا ہی مشکل کام ہے اور عورتوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح سنت کا مطابق ہوتی ہے اگر سنت کا مطابق کوئی طلاق دینا چاہے تو اتنی سانی سے نہیں ہوگی کوئی بڑا سنجیدہ ہوگا کوئی بڑا صریح سے ہوگا تو وہی دے سکے گا یہ نہیں ہے کہ جب بھی یہ گصہ آیا اور طلاق طلاق بول دیا ایسے نہیں ہے ہمیں طریقہ سیکھنا چاہیے اور کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگ کو طلاق تو دیتے ہیں لیکن مخالفت میں دے رہے ہوتے ہیں شریعت کی شریعت نے جیسے کہا ویسے طلاق نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے والی بات اللہ نے جو حدیں بتائیں ہیں طریقے بتائیں ہیں ان کے طریقوں مطابق ہمیں طلاق دینے چاہیے اگر ہم مر رہے ہیں بیاں بی بی مر رہے ہیں تو جیسے طریقے کا طاعت مر رہے ہیں اگر علاق بھی ہونا ہے تو وہ بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہم اس صاحب سے ہی ہمیں ہونا چاہیے تو وہ ہم دیکھیں گے عورتیں بھی اس مسائل کو بات کو سمجھیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے جب شوہر اپنے بی بی کو طلاق دے گا تو ایک طلاق دے گا اور وہ کس حالت میں دے گا بی بی حیز کی حالت میں نہ ہو اور وہ بی بی حیز کی حالت میں تو نہیں ہے لیکن حیز کے بعد بی بی نے غسل کیا اس غسل کے بعد ہم بسری نہ کیو اس مہینے اس طہر میں ملا نہ ہو یعنی کہ بی بی کو حیز کے بعد غسل کیا بی بی نے غسل کے بعد شوہر کی آپس میں بی بی کی ملاقات نہ ہوئی ہو یا اس طہر میں دو اگر حیز میں ہے بیوی کوئی طلاق نہیں ہو سکتی سننا طلاق نہیں ہے اسی طرح اگر تو اس طور میں بیوی جیسے رات کو ملے ہے تو صبح وہ طلاق نہیں دے سکتا اس مہینے پورے جب تک بیوی کو حیز نہ آ جائے اور گسل کر کے جب پاک ہوگی وہاں پہ وہ ایک طلاق دے گا اور وہاں پہ تین حیز ادت شروع ہوگی وہاں سے اس موقع سے کونٹنگ بھی سان ہو جاتی ہے اگر آپ حیز میں طلاق دے دیں گے اس طور میں طلاق دے دیں گے تو کونٹنگ کیسے کریں گے مشکل ہوگی تو یہی سننا طریقہ ہے یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں اگر یہ نہیں کہ جب بھی غصہ آیا طلاق طلاق بول دیا یہ نہیں دیکھا بیوی کیسا حالت میں ہے وہ طلاق لینے کی حالت میں ہے بھی ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھنا یہ غلط طریقہ ہے نبی اللہ علیہ السلام کے دور میں جب عبداللہ بن عمر صاحبی انہوں نے طلاق دی صحیح بغاج مسلم کی دیس ہے تو انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو نبی اللہ علیہ السلام غصے میں آگئے اور کہا اپنے بیوی کو واپس لو اور اس ٹائم بتایا کہ جب بیوی پاک ہو حیض سے غسل کرے اور پھر جب اس کو حیض آئے یعنی کہ بیوی کو واپس لو اور جب دوبارہ اس کو حیض آئے اور غسل کے بعد پاک ہو اس ٹائم اس کو طلاق دینا ضرور نہیں ہے اگر نہ دینا ہو تو نہ دینا تو یہ ہی سننا طریقہ ہے صحیح سننا طریقہ اب جیسے کسے نے جیسے ویسے بھی دے دی شریعت کی مخالفت میں بھی دے دی بیتر طلاق دے دی جسے ہم کہتے ہیں خلاف شریع طلاق خلاف سنت طلاق دے دی تو کیا واقعہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم واقعہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اس کے طلاق واقع نہیں ہوگی اس نے امام ابن تیمی ہے شیخ ابن اباز اور بڑے بڑے علماء ہیں جو نہیں مانتے ہے وہ کہتے ہیں یہ طلاق خلاف شریع ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے بھی واپس کر دیا تھا تو یہ ہم نہیں مانیں گے نہ کاؤنٹ کریں گے نہ مانیں گے کچھ اہلی اللہ مانتے ہیں تو برحال آپ اس بات پہ گوھر کریں کہ سنت طریقے پہ اگر طلاق دینا ہے تو کس طلاق مشکل کام ہے کھول آسان ہے کھول آگلی کو خاص شرطیں نہیں ہیں جس طرح چاہے بندہ دے دے لیکن طلاق کے بارے میں شرطیں ہیں یہاں پھر حمل میں ہو بیوی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب طلاق دے دیں تو وضع حمل اس کی عدت ہے لیکن عام اگر اگر سنت کا مطابق طلاق دیتے ہیں تو ایک طلاق عدت تین حیز ہے تین حیز یعنی کہ آپ نے ایک طلاق دی پھر تین حیز عدت ہے یہاں بیوی کو واپس لے لو اور جو کر لو یہاں چھوڑ دو بیوی نکاز نکل جائے گی ضروری نہیں کہ آپ تین طلاقیں ہی دیں ایک طلاق سے بیوی نکاز نکل جاتی ہے پھر دوبارہ آپ نیا نکاز کر سکتے ہیں تو جب ایک طلاق دے دی ہے پھر دوسرے مینے دوسری طلاق تیسرے مینے تریسری طلاق یہ بھی طریقہ بدت ہے اور ایک ٹائم پہ تین بول دینا یہ بھی طریقہ بدت ہے اور چاہے آپ جیسے بھی کر لیں تین ماہ میں تین پوری کریں یا ایک مجلس میں تین دیں ہوگی ایک ہی تو یہی سنن طریقہ بیوی ہے اس کی حالت میں نہ ہو اس طور میں آپ بیوی سے ملے نہ ہو یہ طریقہ طلاق دینے اور ایک طلاق دی جائے صحیح طریقہ یہ باقی ہم مزید آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں